ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اب دیکھئے جل تانڈو ان دنوں دیش کے راجے قدرت کی مار جھیل رہے ہیں میدانی علاقوں میں بار کا تانڈو ہے تو پہاڑوں پر بارش سے بھوس خلن کا خطرہ بڑھ گیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیش کے الگ الگ علاقوں سے آئی جل تانڈو کی یہ تصویریں سیلاب میں سما گئے گاؤں پانی میں دوبے شہر ندیوں میں بھینکر اوپان بار کا خوف ناغ منظر اب بار کا پانی دڑانے لگا ہے ایسا اس لیے کیونکہ جل علاقوں میں بار کا پانی لگ بگ پاندرہ سے بیس دنوں سے نہیں اترا ہے اس علاقوں میں گندگی کھالنے لگیا موسیقی موسیقی سیلاب میں فسی کار کی یہ تصویر مدھے پردیش کی چھندوڑا کی ہے یہاں ایک کار پھسل کر پانی کی تیز دھار میں فس گئی پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کار بہ جاتی لیکن وقت رہتے کئی لوگ مدد کے لیے پہنچ گئے کار کو ٹریکٹر سے باندھا گیا اور کافی مشقت کے بعد کار کو باہر نکالا جا سکا یہ تصویر مدھے پردیش کی نیڈوری کی ہے یہاں لگاتار ہو رہی تیز بارش کی کارن سیونی ندی میں بارڈ آگے سیونی ندی میں آئے بارڈ نے جم کر تباہی مچائی تھی اسی دوران جبلپور امرکنٹک ہائیوے میں سیونی ندی پر بنا پل کا بڑا حصہ ٹوٹ گیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارڈ سے اپنائے سیونی ندی کا پرواحہ اتنا تیز تھا کہ ہائیوے سے لگا ہوا مٹھی کا بڑا حصہ بھر بھرا کا ندیم سما گیا بارڈ بارش نے دیش کے کئی علاقوں میں تباہی مچا رکھی ہے سب سے پہلے آپ بیہر کی تصویر دیکھئے یہاں مزفرپور جیلے کے کئے گاؤں بارڈ میں دوبے ہوئے ہیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے سب کے گھر میں آپ کو ایک ہی طریقی کی تصویریں دکھائی دیں گی پورا کا پورا پانی پریوار یا تو مچان بنایا ہوا ہے رہنے کے لیے یا پھر اپنے گھر کے اوپری حصے میں چھجے پر رہ رہا ہے آپ جتنے گھر یہاں سے دیکھ رہے ہوں گے سب کے چھجے پر آپ کو یعنی کی اوپری منزل پر پلاسٹک دکھائی دے رہا ہوگا جو تمبو گاڑ کر یہ پریوار اپنے ہی گھر میں آپ ایسے کہیے کہ اپنے ہی گھر میں یہ وستھاپیت بنا ہوا ہے ہر پریوار کی یہی کہانی ہے اس علاقے میں کیونکہ پورا آپ پانی دیکھ سکتے ہیں بار کا پانی آیا اور آٹھ دس دن سے جب پانی اسی علاقے میں رہا تو کس طریقے سے لوگوں کو دکھتے ہو رہے ہیں اور دکھت صرف پانی کی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی دھوپ نکل چکی ہے اور دھوپ کے ساتھ امس بھی ہے اب جو مکان کے اوپر جو پریوار رہ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے تو جلتی دھوپ تپ تپاتی چلچلاتی دھوپ اور نیچے گرم پانی یعنی ڈبل اٹاک ہے پانی کے ساتھ ساتھ جب دھوپ اکڑی ہے تو ایسے میں پریواروں کو کتنی دکھتے ہو رہی ہیں یہ سب ہی گھر اسی طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں آس پاس دیکھئے اس علاقے میں بھی دیکھئے ہم لگ بک پانچ کلومیٹر اندر اس گاؤں میں جب پہنچے ہیں تو ہمیں بھی اسی طریقے ناو بھی نہیں ہے یہ سب ہی پرائیویٹ ناو ہے پرائیویٹ ناو سے ہی لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ہم بھی سامنے اسی ناو سے آئے ہیں پانی کتنا گندہ ہے یہ اوپر سے ساف دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ پانی بلکل ہرا ہو چکا ہے گندہ ہے اور گندگی کے ساتھ ساتھ بدبو بھی سب سے زیادہ آ رہی ہے اور کئی بیماریوں کو آمنترن بھی دیتا ہے جب بار آتی ہے تو صرف بار یوں ہی رک کر پانی کم ہو کر اگر چلے جائے تو بہتر ہے لیکن بار کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھتے کس طریقے کی آتی ہیں بیماریوں کا بھی سب سے زیادہ خطرہ اور پہلے سے ہی کورونا سنکٹکال میں لوگ پریوار جو ہے وہ پریشان ہے مزفرپور کے بندرہ پرکھن کشتر کے گاؤں باغمتی ندی میں آئے بار سے گھرے ہیں بار میں بھسے لوگوں کو باہر نکالنا بھی مشکل ہو گیا ہے بیہار میں گاؤں کے گاؤں بار کی چپیٹ میں ہیں گھروں کے ڈوبنے سے لوگ باہر رہنے کو مجبور ہیں گھر کے کچھ ضروری سامان لے کر لوگ پلائن کرنے کو مجبور ہیں بار سے بے گر ہوئے لوگوں کا درد آپ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں بھگوان سے ہی کریں جہے پربو اب آپ چھما کریے پورے سنسار سب تر یہی ہے سب کے اب سب کو چھما کریے سب کو اب سرن میں اپنا رکھئے آدمی کے نجدیک رونے سے کیا ہوگا کوئی تو چوتر بھتی آئے گا لیکن ہم بھگوان کے نجدیک روتے ہیں اور انہی کو اپنا پراتھنا سناتے ہیں جہے پربو آپ ہی کہ آپ سب کو آپ ہی دیکھنے والے ہیں یہی ہم نے بیتی ہے اور کچھ اور یہ تصویر بیہار کی بے گزرائے زلے کی ہے یہ دیکھئے یہاں گنگا کی تیز دھار سے کس طرح تیزی سے زمین کا کٹاؤ ہو رہا ہے کٹاؤ اس طرح جاری رہا تو کچھ ہی گھنٹوں میں یہ علاقہ پانی میں سما جائے گا بے گزرائے کے وشنوں پر شادی پور سہد دیارک شیطر کے تقریباً ایک درجن گاؤں میں گنگا ندی سے کٹاؤ تیزی سے ہو رہا ہے بیہار کے قریب سولہ زلے بارتی چپیٹ میں ہے کی لاغت سے تیار تٹ بند ندی کے کٹان سے تھڑا شائع ہو گیا تٹ بند ٹوٹنے سے کئی پریوار پانی میں بھس گئے فصلوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے یو پی کے ہی بلرامپون میں بھی باڑ کا خطرہ من رہا رہا ہے یہاں رابتی ندی اپھان پر ہے کچھ علاقوں میں ندی سے کٹان چاہ رہی ہے گونہ میں کھاگرہ سریو ندی نے خطرناک روپ لے لیا ہے درجن بھر سے زیادہ گاؤں ٹاپو میں بدل گئے ہیں اترہ کھن کے حلدوانی میں لگتار بارش سے ندیوں کا جلستر اچانک بڑھ گیا ہے حلدوانی کے بولاپار علاقے میں سوخی ندی بھی اپھان پر ہے اور لوگوں کو آنا جانا مشکل ہو گیا ہے دیش کے دکشنے راجوں میں باڑ اور بارش نے تباہی مچا رکھی ہے یہ تصویرے کرل کے پیریار ندی کی ہیں کوچی میں پیریار ندی نے روڈ روپ لے لیا ہے علاقے میں کئی مندر پانی میں ٹھوٹ چکے ہیں کرناٹا کے کیزیلوں میں بھاری بارش جاری ہے جس کی چلتے ندیاں اپھان پر ہیں باند سے پانی چھوڑے جانے کی کارن جگہ جگہ جل بھرا ہو گیا ہے باڑ کے حالات دیکھے جا رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہو رہی کرناٹا کے میں بھاری سے بھاری بارش کے کارن ندیا جو ہے وہ اپھان پر ہے ریسر وائر پوری طرح سے بھڑ چکے ہیں جس کا نتیجہ یہ کہ اب ڈام سے پانی کو چھوڑا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویرے جو ہے یہ ہارنگی ڈام کی ہے جہاں سے کاویری کا پانی جو ہے وہ سارے شٹرز کو کھول کر چھوڑا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کاویری ندی اس وقت اپھان پر ہے اور یہ جو ڈام کا پانی ہے یہ اب لو لائنگ ایریاز تک پہنچ رہا ہے کترہ زیادہ یہ پانی جو ہے اور کس طرح سے ندیا اپھان پر ہے اس کا جو ہے آپ انمان ان تصویروں سے لگا سکتے ہیں یہ پانی آگے جا کر لو لائنگ ایریاز تک پہنچ رہا ہے جس کے کارن راجی میں بارڈ کے حالات پیدا ہو گئے ہیں یہ تصویر آپ ایک ڈام کی دیکھ رہے ہیں لیکن راجی میں کئی زیلوں میں اسی طرح سے ندیا جو ہے وہ اپھان پر ہے جس کے بعد ڈام سے پانی کو اسی طرح سے چھوڑا جا رہا ہے اور ہر جگہ گھروں تک ہی پانی گھوسا آیا ہے جو لو لائنگ ایریاز سے خاص طور پر وہاں پر بارڈ کے حالات تعدہ ہو گئے ہیں دش کا ایک حصہ پانی کے پرہار سے بیحال ہے تو پہاڑ پر بھوس خلن کا بڑا خطرہ ہے پہاڑوں پر آسمان سے برسی آفت کی کچھ تصویریں دیکھئے اترکھن کے پہاڑوں پر ان دنوں چٹانوں کے درکھنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تصویریں اترکھن کے رودر پریاکی ہیں جہاں پہاڑوں سے گرنے والی چٹانوں نے گیدارنات دھام کی آتھرک روک دیا ہے شنیوار کو گوریکنڈ گیدارنات پارک گوریکنڈ سے پانچ سو میٹر دور بھاری بھوس خلن کے کارن کشتے گرست ہو گیا پہاڑی سے بھاری ماترہ میں پتھر و ملبہ گرنے سے راستہ پوری طرح سے بند ہو گیا راستہ بند ہونے سے گیدارنات کے درشن کر کے لوٹ رہے پچاس یادری بیچ میں پس گئے بعد میں انہی آتیوں کو ڈی ڈی آر ایف کی ٹیم نے رسی کی مدد سے سرکشت نکال لیا پہاڑی سے ملبہ گرنے کی تصویریں ہیں اترکھن میں چمولی کے راشتر راجمار کی کچھ اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر میں ملبہ پہاڑ سے سڑک پر تلتا رہا اتنا بالبہ گرہ کی سرک جام ہو گئی اور کرناٹک سے باڑھ اور بارش کی کچھ نئی تصویریں سامنے آئی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں باڑھ میں فسے لوگوں کو بوٹ کے ذریعے بچائے گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وہاں پر رسکیو آپریشن چلا ہے رہات اور بچاؤ کی ٹیم نے کئی لوگوں کو پانی سے نکالا بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک مندر میں کئی لوگ فس گئے تھے سہلاب میں فس گئے تھے یہ لوگ اور ان کا کس طریقے سے وہاں رسکیو کیا گیا ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس بوٹ کی مدد سے ان لوگوں کو ایک ایک کر کے وہاں سے نکالا گیا کرناٹک میں دراصل کاویری ندی اوفان پر ہے اور اس وجہ سے کئی لوگوں کی جان پر بنائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانی کا جو ویغ ہے کس قدر تیز ندیاں لبالب ہیں کئی رہائشی علاقوں میں پانی گھوز چکا ہے اور اس وقت کئی زلے کرناٹک کے بتایا جا رہے ہیں جو بارہ اور بارش کی چپیٹ میں ہیں یہ جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے اس مندر میں کئی لوگ گئے ہوئے تھے پوجہ پاٹ کے لیے لیکن اچانک جلس تر بڑھ جانے سے وہاں پر فس گیا اور اس کے بعد آپ دیکھئے اس بوٹ کی مدد سے ایک ایک کرسپ ہی کو وہاں سے نکالا گیا پرشاسن کی اس میں بڑی بھومی کا رہی تو سیلاب کا جو ستم ہے وہ پچھلے کافی دنوں سے جاری ہے کرناٹک کے الگ الگ حصوں سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں کیسے عام جنجیبن پوری طریقے سے پٹری سے اتر چکا ہے لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے ان کی روز بررا کی زندگی بہت زیادہ پرباویت ہوئی ہے اور اب درکار اس بات کی ہے کہ جل سے جل پرشاسن لوگوں تک مدد پہنچائے مجھے پرشاسن لوگوں کو پڑی بھومی کا رہی ہے کیسے عام جنجیبن پوری طریقے سے پڑی بھومی کا رہی ہے کیسے عام جنجیبن پوری طریقے سے پڑی بھومی کا رہی ہے مجھے پڑی بھومی đã ڈیشان لی اnejز جویingeae چکے سے آپل کے پڑی بھومی کا رہی ہے کھڑی بھومی کا رہی estالے